خرخر خرخر اور پھر خرخر یقین کرے اتنی ویڈیوز خرخر کے اوپر بنا لی ہیں کہ مجھے لگتا ہے اب میں خود خرخر ہو گیا ہوں پھر بھی لوگ سوال کرتے ہیں ہمارا جانور خرخر کرتے ہیں ہمیں بتائیں اس کا علاج کیا ہے تو میں آپ کو کہتا ہوں آپ ویڈیو دیکھتے رہ کریں تو خرخر کا علاج آپ کو پتا چلتا ہی رہے گا خرخر حالی ایک وجہ نہیں ہوتی خرخر کی بہت ساری وجہات ہوتی ہیں جن کو ہم آپ کو بتاتے رہتے ہیں لیکن پھر بھی آپ ہم سے پوچھتے رہتے ہیں کہ خرخر کا علاج بتائیں تو آپ کو آج ایک دیسی اور ایک اپنا جو میڈیکیٹڈ ہوتا ہے وہ علاج بتاؤں گا تو انشاءاللہ آپ کے جو جانور ہوں گے خرخر نہیں کریں گے السلام علیکم تو کیسے ہیں آپ اچھا میں نے اس پوزو کے اوپر اتنی ویڈیو بنائی ہوئی ہے میں دل نہیں کرتا ہے اس خرخر کے اوپر ویڈیو بنانے کو لیکن آپ نئے نئے سارے دوست جڑ جاتے ہیں ساتھ تو وہ کہہ دیا کہ برڈ صاحب ہمارے لیے ایک ویڈیو بنا دیں خرخر کے مطلق خرخر کی بہت ساری وجوہات ہوتی ہیں جن میں سب سے بڑی وجہ ہے سردیوں میں ڈھنڈا پانی سردیوں میں ان کو گرم نہ رکھنا جس کی وجہ سے آپ کے جو برڈز ہوتے ہیں وہ خرخر کرتے ہیں پہلے تو آپ ان دو چیزوں کی احتیاط کریں کہ پانی ان کو کوشش کریں کہ صبح گرم ڈالا کریں جو نیم کوسہ صاحب پانی ہوتا ہے اتنا بھی گرم نہیں ڈال دینا کہ وہ ہوں ہی جل جائے ان کا اور کوشش کیا کریں کہ ان کا جو پیجی جانا ان کو رات کو گرم رکھنے ہی کوشش کریں اور دن میں دوب بھی لگوائیں تو انشاءاللہ آپ کے برڈز خرکر نہیں کریں گے خرکر کے مطلق میں آپ کو دو علاج بتانے لگا ہوں ایک ہے دیسی ایک ہے میڈیکیٹڈیاں تو جو دیسی علاج ہے وہ سرخ مرچ ہوتی ہے گول سرخ مرچ ملتی ہے بلکل گول ہوتی ہے کسی بھی آپ کو جنرل سور سے مل جائے گی اس کو آپ نے سرسوں کے تیل میں بھگو دینا اور اپنے برڈ کو آج کل کے موسم میں بڑی مفید ہوتی ہے یہ ہفتے میں دو دفعہ اس کو تیل سے نکالیں گھنٹے کے بعد اور اس کے دائریکٹ مو میں ڈال دیں اس کے بعد اس کو کوشش کریں گھنٹا ڈیڑھ گھنٹا پانی نہ دیں اس کا کافی حد تک گلہ ساف ہو جائے گا بہت زیادہ ریشے کی صورت میں بہت زیادہ خرخر کی صورت میں جب آپ موں کھولے تو آپ آپ کو نظر آئے اندر تو آپ نمک والا پانی لے لیں نمک والا پانی کالا نمک ہوتا ہے اس کا پانی لے لیں اس کو اچھی طرح پانی کو مکس کر لیں اور مرگے کا یہ ایک بڑا پر توڑ کے اس کو اس میں ڈبوئیں اور اس کا موں کھولیں مرگے کا اہستہ پھیر کے گلے کے اندر پر کو پائر نکالنے تو پر میں دیکھیں گے آپ لوگ آب لگا ہوگا تو پھر آپ نے اسی نمک والے پانی میں اس کو ساف کرنا یہ تقریباً تین سے چار یا پانچ دفعہ آپ یہ عمل کریں تو اس کا گلہ کافی حد تک ساف ہو جائے اب اس کی جو میڈکیشن ہے وہ یہ ہے کہ اگر آپ کے مرگے کے اندر بیسکلی تو انفیکشن ہو جاتا جس کی وجہ سے ریشہ آجاتا ہے تو انفیکشن کو دور کرنے کے لیے آپ یہ کریں کہ آپ اموکسل کا کیپسل لیں اس کو گڑ میں شامل کریں اس کی تین گولیاں بنائیں اور صبح دپہر شام یعنی ایک ڈائیسو ایم جی کے علاہ آپ نے اموکسل کا کیپسل لینا ہے اس کو آپ نے گڑ کی تین گولیاں بنانی ہے صبح دپہر شام تینوں گولیاں آپ نے دینی ہے کتنے دن دینی ہے تین سے چار دن دیں گے انشاءاللہ وہ ٹھیک ہو جائے اگر ریشہ بہت زیادہ سویر ہو موں بھی سوجنا شروع ہو جائے تو آپ ویلوس سیف کا انجیکشن بھی اس کو لگا سکتے ہیں ویلوس سیف کا جو انجیکشن ہوتا ہے حاصل طور پر انٹی بیٹک ہوتا اور ریشے کیلئے ہوتا ہے تو اس سے بھی کافی فرق پڑ جاتا ہے ایک بڑی مجرب دوائی آتی ہے ساشے آتا موکولیٹر کے نام سے اب بتا نہیں پروننسیشن میں صحیح کر رہا ہوں کہ نہیں میں آپ کو سکرین پر لکھ دیتا ہوں موکولیٹر آپ ایک ساشے لے لیں آپ دو لٹر پانی میں اس ساشے کو ڈبوئیں آپ پانچ سے سات دن اس کو وہ بھی پلا دیں یاد رکھیے گا اگر آپ اموکسل صبح دوپیر شام دے رہے ہیں تو پھر موکولیٹر آپ نے نہیں پلانا اگر آپ موکولیٹر پلا رہے ہیں تو پھر آپ نے موکسل نہیں دینا اگر آپ موکسل کلا رہے ہیں تو موکولیٹر نہیں دینا ان دونوں چیزوں میں سے آپ ایک دے سکتے ہیں اور جو میں نے آپ کو لال مرچ والا ٹوٹکا بتایا ہے وہ تو آپ نے کرنا ہی کرنا ہے ہر حالت میں آپ ہفتے میں دو دفعہ کر لیں اور مہینے میں آپ آٹھ گفا اس کو آٹھ یعنی ٹوٹل آٹھ مرچے کلا دیں مہینے میں یعنی تین دن چھوڑ کے ایک دن آپ ایک مرچ کلا دیں تو انشاءاللہ جدنی کھر کھر پرانی سے پرانی بھی ہوگی وہ اس کی دور ہو جائے گا امید کروں گا آپ کو یہ باتیں اچھی لگی ہوں گی باتیں سمجھ آئی ہوں گی ویڈیو اچھی لگی ہو تو بھائی کو دوہوں میں یاد رکھیے گا اللہ حافظ